اسلام علیکم ناظرین سعودی عرب مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ملک ہے جہاں مکہ اور مدینہ جیسے شہر ہیں سب سے پہلے السعود نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا تھا السعود خاندان کا تعلق 18 صدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں شولہ بیان مذہبی عالم محمد بن عبدالوحاب سے اتحاد کر لیا محمد بن عبدالوحاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وحابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا بعد ازا سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں ترکی کی عثمانی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھ برس بعد ہی سعود خاندان نے سہرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بدخل کرتی ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحق بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا یہ سنسلہ جاری رہا اور 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں 1967 میں قائم کیا گیا تھا شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں آزمین حجو عمرہ کا انتظام ہوتا تھا حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیا اور آخر کار 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بدخل کر دیا عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو باہشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس چاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تداد تقریباً 25000 ہے جبکہ اسرور سوگ رکھنے والے شہزادوں کی تداد تقریباً 200 بنتی ہے اس قدامت پسند عرب ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا جدید سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کا جب نومبر 1953 میں انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پاس چالیس بیٹے اور ساٹھ پوتے موجود تھے ایک بیٹا ترکی بن عبدالعزیز پہلے ہی فوت ہو چکا تھا ترکی بن عبدالعزیز کو ولی احد کے طور پر تیار کیا گیا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد سعود بن عبدالعزیز تخت کے وارث پہرے سعود بن عبدالعزیز اپنے والد کے ساتھ قربت اور 1926 میں شریف آف مکہ کے خلاف زنگ میں گلیرانہ لڑتے ہوئے اپنے والد کی جان بچانے پر حکمرانی کے حق دار تسلیم کیے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ دشنوں کے لشکر نے عبدالعزیز بن سعود کو گیر کر حملہ کیا عبدالعزیز بن سعود اس حملے میں زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے اس وقت سعود بن عبدالعزیز نے نہ صرف اپنا اور والد کا دفاع کیا بلکہ ایک حملہ ور کو مار ڈالا جبکہ باقی کو بگا دیا اسی دوران کمک بھی پہنچ گئی اور بادشاہ کو بچا لیا گیا سعود بن عبدالعزیز بادشاہ تو بن گئے لیکن انہیں اپنے ستیلے بائی فیصل بن عبدالعزیز کی صورت میں ایک حریب کا سامنا رہا عبدالعزیز صرف عربی لکھنا پڑھنا گھڑ سواری اور قبالی طورت وار جانتے تھے جبکہ فیصل بن عبدالعزیز بیرون ملک سے تعلیم یافتہ تھے اور بیرونی حکومتوں سے روابط کے باعث سفارتکاری کا تجربہ بھی رکھتے تھے عبدالعزیز بن سعود بھی بیٹوں کی قابلیت اور مزاج سمجھتے تھے اسی لیے اندرونی معاملات میں سعود بن عبدالعزیز کو ساتھ رکھتے جبکہ بیرونی دوروں اور غیر ملکیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں فیصل کو ساتھ رکھتے تھے دونوں بھائیوں کے درمیان رقابت موجود تھی اور یہی سے شاہی خاندان میں اقتدار کی کشمکش کی کہانی شروع ہوتی ہے شاہ فیصل اپریل 1906 میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام طرفہ تھا فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے سلطان ابن سعود کو ان پر بہت اعتماد تھا اور وہ سعود کے مقابلے میں فیصل کو ترجیح دیتے تھے فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنا میں انجام دینا شروع کر دیئے تھے حجاز انہوں نے ہی پتا کیا تھا 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کاروائی کی گئی تھی وہ فیصل ہی کی سرکردگی میں کی گئی تھی وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل آسانی سے باقی یمن بھی پتا کر لیتے 1933 میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ ہو گئے تھے فیصل ولی اہد قرار دیئے گئے ایک سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیراعظم ہو گئے شاہ سعود کے دور میں وہ بدستور حجاز کے گورنر اور وزیر خارجا رہے اور شاہ سعود کے زمانے میں جو انتظامی تعلیمی مالی اور معاشی اصلاحات ہوئیں اور ترقی کے جو کام انجام دیئے گئے وہ زیادہ ترشہ زیادہ فیصل ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھے 1964 کے آغاز میں برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی نے شاہی خاندان میں تنازع کی اطلاع دی جو سچ ثابت ہوئی شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند جانے جاتے تھے آپ اور شاہ سعود کے آپس میں اس وقت اختلافات پیدا ہوئے جب آپ نے دیکھا کہ ملک کا خزانہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اقتصاد بھی کمزور ہو گئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں نیچے گر گیا اس کے علاوہ ملکی معاشیت بھی کمزور ہوتی گئی ملکی سنگین حالات کے باعث انیس سو ساٹھ کے آس پاس دونوں بھائیوں میں منافرتی لڑائی ہوئی یہاں تک کہ جب شاہ سعود علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تو شہزادہ فیصل نے ایک نئے کابینہ کا اعلان کر دیا جب شاہ سعود کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ فیصل تو ولی اہد ہیں ان کی کیا حصیت ہے کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے نیا کابینہ بنا رہی ہیں اس لیے میں سعودی فوج کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ فیصل کے خلاف کاروئی کریں اس کے رد عمل میں شاہ فیصل نے کہا کہ چونکہ میں ولی اہد ہوں اس لیے سعودی نیشنل گارڈز میرے ماں تحت ہیں اسی طرح منافرتی لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ پورا شاہی خاندان اس میں مدافع ہوا سعودی شاہی خاندان کے علاوہ سعودی علماء بھی سعود بن عبدالعزیز کے خلاف ہو گئے اور ان کے شاہی رہن سین اور اخراجات پر سوالات اٹھائے گئے علماء کی حمایت سے فیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالا اور بادشاہ کو بلکل بے اقتیار کر دیا سعود بن عبدالعزیز بادشاہت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے بلکہ انہوں نے مسلح مضاحمت کی کوشش بھی کی جس کے نتیجے میں فیصل بن عبدالعزیز کو چھ ماہ کے لیے ریاض چھوڑ کر جدہ منتقل ہونا پڑا اکتوبر 1964 میں فیصل بن عبدالعزیز علماء کی حمایت سے ریاض واپس پہنچے اور سعود بن عبدالعزیز کو تخت سے اتار کر خود بادشاہ سنبھالی سعودی شاہی خاندان کے اس پہلے جگڑے سے بادشاہت کیلئے اصول بھی وضع ہو گئے پہلا اصول یہ کہ سعودی عرب میں بادشاہت کے لیے صرف خاندان نہیں بلکہ علماء کی مدد بھی ضروری ہے سعود بن عبدالعزیز کو تخت سے اتارنے کے حکم نامے پر سینکڑوں شہزادوں میں سے صرف بہتر نے دستغط کیے لیکن اصل کام ان بارہ علماء نے کیا جن کے دستغط اس حکم نامے پر ثبت ہوئے دوسرا اصول یہ تیہ پایا کہ بادشاہ کے انتخاب میں فوج، انتظامیہ، عمام اور کاروباری طبقے کا کوئی کردار نہیں تیستہ یہ کہ بادشاہ کو اسلامی اصولوں اور روایات پر کاربان ہونا چاہیے یا کم از کم اس کے کردار پر علماء کوئی اتراز نہ کریں جس کی مثال محمد بن عبدالعزیز ہیں جو سعود کے بعد تخت کے وارسوں میں اپنی سینارٹی کی وجہ سے پہلے نمبر پر تھے لیکن علماء نے ان کے طرز بودھو پاش پر اتراز اٹھا کر فیصل کو تخت کا حق دار ٹھیرایا سعود بن عبدالعزیز بادشاہی چھن جانے کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ النصیریا پیلس ریاض تک محدود ہو گئے اور شاہ فیصل کی بیعت سے انکاری تھے فیصل کو دھڑکا لگا رہا کہ سعود کا ردیعمل کیا ہوگا سعود اس دوران بادشاہ سے دستبرداری کے عویس باری معافضہ اور بیٹوں کے لیے عالی مناسب کا تقاضہ بھی کر رہے تھے شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز سے کہا کہ وہ اپنی چاروں بیویوں اور خدام کے ساتھ سویزل لینڈ یا آسٹریلیا چلے جائیں لیکن سعود نے جواب دیا کہ ان کے بیٹوں سمیت پانسو افراد کو ان کے ساتھ روانہ کیا جائے فیصل بن عبدالعزیز نے مطالبہ نام آنا اور معاملہ لٹک گیا اسی دوران سعودی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ سعود اپنے بیٹوں اور گارڈز کو مسلح کر رہے ہیں تاکہ سعودی عرب سے ان کی جبری بے دخلی کے خلاف مضاہمت کر سکیں اس کے ساتھ سعود کے حامی قبائل بھی شاہ فیصل کو ہٹا کر سعود کو دوبارہ تقت پر بٹھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے توس اطلاع پر سعودی انٹیلیجنس اور نیشنل گارڈز نے انسیر یا پیلس کا محاصرہ کیا شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹوں کو بیعت کے لیے پیغام بجوایا محمد بن عبدالعزیز جو سعود کے سگے بائی اور شاہی خاندان کے سالس کے طور پر مشہور تھے شاہ فیصل کا پیغام لے کر نسیر یا پیلس گئے اور محاصرے کے تین دن بعد 28 نومبر کو ریڈیو مکہ نے اعلان کیا کہ سعود بن عبدالعزیز کی گیارہ بیٹوں نے شاہ فیصل کی بیعت کر لی ہے بیٹوں کی طرف سے شاہ فیصل کی اطاعت کے اعلان نے سعود بن عبدالعزیز کو تنہا کر دیا سعود بن عبدالعزیز کے حامی قبائل بھی اس اعلان اطاعت کے بعد سعود کی حمایے سے دستبردار ہو گئے لیکن شاہ فیصل کا جی نہ بھرا شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کو ریاض سے باہر المنصور یا پیلس منتقل کر دیا تنہائی اور دیگر شہزادوں کے دباؤ کے علاوہ بیماری نے بلاخر سعود بن عبدالعزیز کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور 6 جنوری 1965 کو سعود بن عبدالعزیز نے اطاعت مان لی شاہ فیصل کے چچا عبداللہ بن عبدالرحمن سالس بنے اور سعود بن عبدالعزیز نے نئے بادشاہ کے محل میں جا کر بیعت کی خاندانی تنازہ حل ہونے کے بعد شاہ فیصل نے امور سلطنت پر توجہ دینا شروع کی اور 691 ملین ڈالر کا پہلا بچٹ منظور کیا جس کا ایک دہائی حصہ انفرسٹرکچر منصوبوں کے لیے مختص کیا گیا پچھلا بچٹ 569 ملین ڈالر کا تھا شاہ فیصل کا بچٹ اگرچہ پچھلے بچٹ سے صرف 16 فیصد بڑا تھا لیکن اس کی خاص بات شاہی خاندان اور طاقت پر علماء کی مرات میں کمی تھی کنگ عبدالعزیز کے بیٹوں کو 30,000 ڈالر وظیفہ ملتا تھا جو کم کر کے 20,000 ڈالر کر دیا گیا یہ بات شاہی خاندان اور مذہبی اسٹیبریشمنٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آئی 1964 کے آواخر میں ملکہ عفت کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چلائے گی مہم نے جلتی پر تیل کا کام کیا ملکہ عفت کے مطالبے پر قدامت پسند علماء کے علاوہ قبائل بھی نراز ہو گئے جو پہلے ہی سعود بن عبدالعزیز کے زیرے اثر رہے تھے اور ملکہ عفت کے مطالبے پر مزید خائف ہوئے کہ اس اقدام سے قبائلی نظام کو دچکہ لگے گا اس تنازہ کے نتیجے میں شاہ فیصل نے جنوری 1965 میں ایک بار پھر چچا عبداللہ بن عبدالرحمن سے ملاقات کی عبداللہ بن عبدالرحمن نے شاہی خاندان اور قبائل کے تحفظات بیان کیے لیکن معاملے کا فوری حل نہ نکلا بعد ذا مارچ 1965 میں قدامت پسندوں اور اصلاح پسندوں کے درمیان طاقت کے توازن کا ایک معاہدہ تیہ پایا جس کے تحت 53 سالہ خالد بن عبدالعزیز کو سیاسی ناتجربہ کاری کے باوجود ولی اہد مقرر کر دیا گیا خالد بن عبدالعزیز کو ولی اہد بنانے کے بعد بھی خاندان میں رنجشے برکر آ رہی اور شاہی خاندان میں سے کئی افراد نے انقلابیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا جنوری 1966 میں میسر نواز گروپوں نے نجد کے علاقوں میں پمفلٹ تقسیم کیے جن میں شاہ فیصل کو ہٹا کر مزول بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کو واپس لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس مطالبے کے پیچھے نجد کے قبائل بھی تھے جن کے وظیفے بند ہو گئے تھے نیشنل گارڈز کے کچھ افسروں کی تنخائیں بھی روکی گئی تھی جن سے نیشنل گارڈز میں بھی بدلی پائی جاتی تھی اس کے علاوہ شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز جو نیشنل گارڈز کے کمانڈر تھے انہوں نے نجدی قبائل کے افسروں کی جگہ حرب اور شمر قبائل کے افراد کو بڑتی کر لیا تھا السعود خود نجد سے تھے اس لئے شاہی خاندان میں مزید بدلی پھیلی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ شاہ فیصل نے اکتیارات مکمل ہاتھ میں لے کر نجد کو ایک طرف کر دیا ہے اور جنوبی علاقوں کے شمر اور حرب قبائل کو طاقتور بنا رہی ہیں اس دوران سعود بن عبدالعزیز جو جلا وطن ہو کر اسٹریلیا جا چکے تھے وہاں سے دل بڑھنے پر یونان پہنچے یونان میں اپنے علاج مالجے کے علاوہ سعود بن عبدالعزیز نے قبائلی اور عرب لیڈروں سے رابطے شروع کر دیا جن میں وطن کی محبت قابت اللہ میں عبادت کے لیے تڑپ کا اظہار سعود بن عبدالعزیز نے عرب لیڈروں سے کہا کہ کم از کم انہیں عرب میں رہنے دیا جائے خواہ کو یور ملکی کیوں نہ ہو اسی دوران سعود بن عبدالعزیز کا اپنے بیٹے محمد بن عبدالعزیز سے بھی رابطہ ہو گیا جو سعود بن عبدالعزیز میں ہی ایک معمولی عہدے پر براجمان تھا بارہ اکتوبر 1965 کو بیروت کے ایک اخبار نے سعود بن عبدالعزیز کے لبنان میں رہائش اور شہریت کے منصوبہ کا انکشاف کیا اخبار کے مطابق سعود بن عبدالعزیز کی ایک بیوی امہ منصور نے لبنان میں تین میلین لبنانی پاؤنڈ کی جائیدات خریدنی تھی شہریت کے لیے سعود بن عبدالعزیز نے بیس سال کے دوران پچانس میلین لبنانی پاؤنڈ ادا کرنے تھے اور اس کے علاوہ شاہ فیصل کے خلاف لبنان اور مصر کی پروپیگنڈا مہم کے لیے بھی پانچ لاکھ لبنانی پاؤنڈ دینے تھے سعود بن عبدالعزیز اس قدر مہنگے منصوبے پر رضا مند نہ ہوئے اور ایک افتے بعد ریاض میں افواہیں پھیل گئی کہ شاہ فیصل سعود بن عبدالعزیز کی ریاض واپسی اور ریاض کے نواح میں ایک محل دینے پر رضا مند ہو گئے ہیں سعود بن عبدالعزیز اس پر راضی نہ ہوئے اور مطالبہ کیا کہ نہ صرف ان کا شہزادہ سعود امیر المومنین کا خطاب بحال کیا جائے بلکہ ضبط کی گئی جائے دار بھی واپس کی جائے لیکن شاہ فیصل امیر المومنین کا خطاب دینے پر رضا مند نہیں ہوئے کیونکہ اس طرح ان کا اپنا اثر و رسوک اور اقتدار کمزور پڑتا تھا دوسری طرف سعود بن عبدالعزیز اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی واپسی کا موقع کھو دیا لیکن عرب لیڈروں سے رابطے بحال رکھے اور پھر 15 اکتوبر 1966 کو عراق کے ایک اکبار العرب نے خبر شائع کی کہ سعود بن عبدالعزیز عراقی شہریت حاصل کرنے والے ہیں اور بغداد میں ایک ولا بھی خرید رہی ہیں اس خبر کی اشارت پر شاہ فیصل عراقی حکومت سے شدید نراز ہوئے اور عراق میں بھی حکام نے دونوں ملکوں کے تعلقات بگڑنے کے خدشے پر سعود بن عبدالعزیز کو شہریت دینے کی مخالفت کی عراقی حکومت کو بھی لاکھر کہنا پڑا کہ سعود بن عبدالعزیز کو فوری طور پر شہریت نہیں دی جا رہی سعود بن عبدالعزیز بہت دل گریبتا ہوئے اور مصر کے صدر کو قبرت سے خط لکھا کہ انہیں مصر میں رہائش کی اجازت دی جائے مصر کے صدر جمال عبدالعزیز شدید مخمصہ کا شکار ہوئے کہ سعود بن عبدالعزیز کو کیا جواب دیا جائے کیونکہ سعود بن عبدالعزیز اور صدر ناصر کے تعلقات کشیدہ رہے تھے اور شاہ فیصل کے ساتھ بھی ناصر کے تعلقات نہیں بند سکے تھے کیونکہ 1962 کی یمن جنگ پر سعود عرب نے مصر کو ذمہ دار ٹھیرایا تھا صدر ناصر نے بلاخر سعود بن عبدالعزیز کی درخواست قبول کر لی اور 18 دسمبر 1966 کو سعود بن عبدالعزیز مصر پہنچے جہاں چند وزراء اور عالی عہدے داروں نے ان کا استقبال کیا عرب دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن کہلانے کے شکین صدر ناصر نے سعود بن عبدالعزیز کو سعودی بادشاہت کے خاتمے کے لیے بہترین ہتھیار سمجھا اور سعود بن عبدالعزیز صدر ناصر سے توقع رکھتے تھے کہ وہ انہیں تخت واپس دلوائیں گے سعود بن عبدالعزیز کی نئی چال پر شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کے بیٹوں بیٹیوں اور اشتداروں کے وظائف بند کر دیے جبکہ ان کے اساسے اور پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے مصر پہنچنے کے دو دن بعد سعود بن عبدالعزیز کی صدر ناصر سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کو میڈیا کے سامنے خوب اچھالا گیا پھر دونوں نے تنہائی میں ملاقات کے دوران شاہ فیصل کو اقتدار سے نکال باہر کرنے پر مشاورت کی سعود کی امیدیں اپنی جگہ لیکن صدر ناصر انہیں سعودی عرب پر حکومت کے لیے مناسب امیدوار نہیں سمجھتے تھے مصری میڈیا نے اس ملاقات کی خبر دینے کی بجائے سابق بادشاہ کا مزاق اڑانے پر زور لگایا جبکہ سعودی میڈیا نے سینسرشپ کی وجہ سے خبر ہی غائب کر دی مصری میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والی خبر پر سعود بن عبدالعزیز کے حمدرد اور خیرقوا بھی نراز ہو گئے اور ان خبروں کو سعودی عرب کے لیے شرمنگی کا باعث قرار دیا گیا مصر میں چند دن رہنے کے بعد سعود بن عبدالعزیز کو اندازہ ہوا کہ ان کا مصر میں رہنا ممکن نہیں ہر وقت ان کا پیچھا کیا جاتا ان سے مرضی کے انٹرویو دلوائے گئے جن میں ان سے مصری انقلابی مہم کی تعریف اور بادشاہت پر تنقید کروائے گئے ادھر سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز ایک بار پھر عام ایجنڈا بن گئے شاہ فیضل اس معاملے پر بات کے روادار نہ تھے لیکن ان کے قریبی رفقہ انہیں احساس دلا رہے تھے کہ اگر سعود بن عبدالعزیز کو واپس آنے دیا جاتا تو حالات اس قدر خرابی کی طرف نہ جاتے سعود بن عبدالعزیز کے بیانات سے ایک بار پھر شاہی خاندان میں بھی تلخیاں ابر آئیں اسی دوران سعودی انٹیلیجنس چیف کمال ادم نے سعود بن عبدالعزیز کے ایجنٹوں اور یمنی قبائل سے رابطوں کا سراغ لگایا انہیں بھی رام کرنے کیلئے رکوم دینا پڑی پانچ جنوری انیس سو ستا سٹھ کو سعود بن عبدالعزیز نے کرسچن سائنس مونیٹر کو بہت خوشکوار موڈ میں انٹرویو دیا اور کہا کہ ان کی معذولی علماء کے فتوے کے باعث ہوئی اس کے بعد ایک امریکی رپورٹر سے انٹرویو میں سعود بن عبدالعزیز نے دعویٰ کیا کہ کئی قبائلی لیڈر انہیں خاتل کر شاہ فیصل کے خلاف اقدام کی حمایت کا یقین دلا رہی ہیں سعودی فورسیز کے افسر بھی ان سے رابطے میں ہیں 26 اپل 1967 کو سعود بن عبدالعزیز نے مصر کے وزیر دفاع اور دیگر اہم حکام کے ساتھ سنا کا دورہ کیا اور یمن کی انقلابی فورس کو حمایت کا یقین دلایا اور سعودی فورسیز کو یمن میں جنگ کے خاتمے اور شاہ فیصل کی اطاعت ترک کرنے کے لیے کہا اس دورے سے سعود بن عبدالعزیز اور شاہ فیصل کے تعلقات مزید بگڑ گئے کئی شہزادوں نے سعود بن عبدالعزیز کے ساتھ دوا رکھے گئے سلوک کی مخالفت کی لیکن شاہ فیصل اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے 1967 کی مصر اسرائیل جنگ کے بعد سویت یونیا نے عرب لیڈروں کو مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے پر آمادہ کیا شام کی بعض پارٹی کے سوا سب راضی ہو گئے اور اگست کے آخر میں سودان کے دارالحکومت خودتوں میں عرب سربراہ کانفرنس ہوئی کانفرنس میں جنگ سے بدحال معاشیت کے شکار مصر نے سعودی عرب کی طرف صلاح کا ہاتھ بڑھایا صدر ناصر نے جلد سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا کیونکہ معاشی بحالی کے لیے مصر کو سعودی امداد کی ضرورت تھی صدر ناصر نے سعودی عرب میں آئندہ مداخلت نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا انیس سپتمبر 1967 کو مصر میں سعودی عرب کے صفیر شیخ محمد علی ردان نے مزول باشا سے ملاقات کی اور کہا کہ خطے کے بدلتے حالات میں ان کی وطن واپسی ممکن ہے سعودی صفیر کو اس وقت سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب مزول باشا نے پیشکش پر توجہ کے بجائے الٹا صفیر کو پیشکش کی کہ وہ اسے دس لاکھ بڑھ تانوی پاؤنڈ دیں گے اگر وہ ان سے ہاتھ ملا لے بادشاہت واپس ملنے پر وزارت عظمہ کا بھی وعدہ کیا سعودی صفیر اس پیشکش سے گبرا گئے اور فوری طور پر ملاقات ختم کر کے اٹھ گئے سعودی حکام مزول باشا سے اس قدر نراز ہوئے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ شہزادہ فہد نے جوابی پروپیگنڈا مہم شروع کرنے کی تجویز دی اسی دوران مزول باشا کا بیٹا انتقال کر گیا جب اس کی میت جدہ لائے گئی تو ولی اہد خالد نے میت مزول باشا کے پاس مصر بجوانے کا حکم دیا ابتدائی طور پر شاہ فیصل نے مخالفت کی لیکن شہزادوں کے دباؤ پر فیصلے سے اتفاق کر لیا سعودی حکومت نے مصر کے ساتھ خورتوم میں تیہ پانے والے معاہدے کے تحت مزول باشا کو دیگی ازادی پر سخت اتراز کیا بلاخر سبتمبر 1967 میں صدر ناصر نے مزول باشا کے پاس خصوصی الچی بیجا اور بتایا کہ ان کو رہائش کی مد میں مہانہ کئی ملیون ڈالر ادا کرنا ہوں گے مزول باشا نے اشارہ سمجھ لیا اور رکھتے سفر باندھنا شروع کر دیا اکتوبر کے آغاز پر مصری حکام نے سعودی عرب کو آغاہ کیا کہ مزول باشا اسٹریلیا کے دارالحکومت ویانہ پرواز کر گئے ہیں ویانہ پہنچنے کے چند ماہ بعد مزول باشا نے یونان کا روح کیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ ان کا آخری پڑاؤ ہوگا جس کے بعد وہ اپنے اباؤجداد کے وطن جا سکیں گے یونان سے مزول باشا نے شاہ فیصل کے ساتھ نئے سیرے سے خط و کتابت کا آغاز کیا اور وطن واپسی کے لئے کہا شاہ فیصل نے انہیں سربراہ السعود کے لقب کے ساتھ واپسی کی پیشکش کی لیکن مزول باشا کے نزدیک یہ بھی مینی لقب تھا مزول باشا نے کسی اور بندوباس کے لئے کہا دونوں ستیلے بھائی کسی مہائدے پر نہ پہنچ پائے اور 23 فروری 1999 کو مزول باشا کے مشیر عمر سکاف نے ان کے انتقال کا اعلان کیا شاہ فیصل نے ان کی میت واپس لانے کے لئے شاہی تیارہ بجوایا مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ کے بعد میت ریاض پنچائی گئے جہاں نجد کے قبائل نے اپنے محبوب باشا کا جنازہ پڑھا شاہ فیصل اپنے ستیلے بھائی کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی طور پر خرپت کا شکار رہے بھائی کی وفات پر سب جگڑے بلا دئیے لیکن شاہی خاندان کے اختلافات اور جگڑے ختم نہ ہوئے بلکہ انہی اختلاف نے شاہ فیصل اور ان کے بتیجے کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے شاہ فیصل نے بادشاہ بننے کے بعد حکومت کو زیادہ عوامی اور جمہوری رنگ دینے کی کوشش کی شاہی خاندان کے اخراجات مقرر کر دیے اور زیادہ رقم تعلیم اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جانے لگی وزارت میں شاہی خاندان سے زیادہ عوام کے درمیان سے وزیر لیے گئے شاہ فیصل کے گیارہ سالہ دور میں ترقیاتی کام اس کسرس سے اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی پہرش سے خوشحال اور ترقی آقتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر تسیح دی گئے ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا حرم میں تسیح کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فرام کی گئی شاہی محلات کو تعلیمی اور رفاہی اداروں کے سپرد کر دیا گیا مکہ معظمہ جدہ اور ریاض میں نئی جامعات اور آنہ ترین کے ادارے قائم کیے گئے سنتوں کو ترقی دی گئے اور 1967 میں فلان سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا سعودی عرب میں پانی کی کمی کی وجہ سے زری ترقی کا کام بڑا مشکل ہے اور شاہ فیصل کے دور میں اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور نئے زیر زمین زخائط دریابت کیے گئے اور برساتی پانی روک کر ندی نالوں پر جگہ جگہ بند تعمیر کیے گئے خارجی میدان میں شاہ فیصل کے دور کے کارنامے داخلی کارناموں کے جتنے ہی عام ہیں شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تھے تو عرب دنیا انتہا پسندانہ قوم پرستی، نسل پرستی، سوشالیزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات کی زد میں تھی عرب دنیا کے یہ سیکلر اور سوشالیسٹ اناثر سعودی عرب کو اپنے نظریات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے سعودی عرب پر رجعت پسند ہونے اور امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا حالانکہ یہ الزام لگانے والے ملک خود روس کے ایجنٹ تھے صدر جمال عبدالناصر کے زمانے میں دوسرے عرب ممالی کی طرح سعودی عرب کی اندرونی معاملات میں بھی مدافلت کی گئی اور حکومت کا تقتہ تک پلٹنے کی کوشش کی گئی شاہ فیصل نے نہ صرف یہ کہ ان تمام نظریات سے سعودی عرب کو بچایا بلکہ چند سالوں کے اندر کئی عرب ممالی کو اپنا نکتہ نظر اور طرز عمل بدل دینے پر مجبور کر دیا شاہ فیصل کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو جسے صرف عرب مسئلہ سمجھا جاتا تھا اسلامی دنیا کا مسئلہ بنا دیا شاہ فیصل نے خارجی معاملات میں بڑی دانش مندانہ اور معتدل پالیسی اکتیار کی انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ مسلمانوں کی بلائی آپس میں لڑنے میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے اس پالیسی کے تحت شاہ فیصل نے کئی ممالک کے اختلافات دور کیے اور مخالفوں سے سمجھوتے کیے صدر ناصر نے جب نہر سویس کو قومی ملکیت میں لیا اور برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کر دیا تو فیصل نے جو اس وقت وزیر خارجہ تھے مصر سے اختلافات کے باوجود مصری فیصلے کی تائد کی اور برطانیہ اور فرانس کی مضمت کی سہرہ کے مسئلے پر مراکش اور الجزائر کے درمیان مسالیحت کرانے کی کوشش کی یمن اور مصر کے درمیان تصفیہ کرایا شام اور عراق کے درمیان دریائے فراد کے پانی پر تنازہ دور کرانے میں مدد دی ایران اور اس کے پڑوسی عرم ممالک کے درمیان اختلافات دور کیے اتحاد اسلام شاہ فیصل کا بہت بڑا نصب العین تھا اور وہ خوش قسمت انسان تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اس مقصد میں بےمثال کامیابی حاصل کی 1962 میں رابطہ عالم اسلام کی بنیاد ڈالی گئی جو مسلمانوں کی پہلی حقیقی بین القومی تنظیم ہے اگرچہ یہ تنظیم شاہ سعود کے زمانے میں قائم ہوئی تھی لیکن اس کے اصل دوروہ شاہ فیصل تھے جو اس وقت وزیر خارجہ تھے اس کے بعد شاہ فیصل نے اپریل 1965 میں حج کے موقع پر رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجتماع میں دنیا بر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر متحد کرنے کا اہد کیا اپنے مقصد کی حصول کے لیے اسی سال انہوں نے 8 نومبر سے اسلامی ممالک کا دورہ شروع کر دیا سب سے پہلے ایران گئے اس کے بعد بل ترطیب اردن سودان پاکستان، ترکی، میراکش، جنی، مالی اور تیونس کا دورہ کیا شاہ فیصل اگست 1966 میں ترکی گئے اور اس طرح ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ بن گئے اس دورے سے نہ صرف سودی عرب اور ترکی کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملی بلکہ عربوں اور ترکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور وہ زخم بڑھنے لگے جو عربوں کی بغاوت کی وجہ سے ترکوں پر لگے تھے شاہ فیصل نے انکرہ میں صاف صاف اعلان کیا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف اسلام ہے انیس سبتمبر 1966 کو تیونس ان کے دوروں کو سنسلے کی آخری کڑی تھا عرب دنیا میں ان کا دور رہلت الخیر یعنی بلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے وہ کسی بلائی سے خواہ و مشرقہ ہو یا مغرب کا سرمایہ دار ہو یا اس طرح کی امید وابستہ نہ کریں ان بلائیوں کی امداد اخلاص پر نہیں اگراز پر مبنی ہوتی ہے اخلاص صرف اسلامی دنیا میں ملے گا ان دوروں میں شاہ فیصل نے اسلامی اتحاد کے لیے جو راہ ہموار کی وہ جون 1967 میں اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کی شکست کے بعد اور مستحکم ہو گئی اگست 1967 میں جب خورتوں میں عرب سربراہان کی کانفرنس ہوئی تو شاہ فیصل نے جمال عبدالناصر کو گلے لگا لیا اور ان تمام مخالفانہ پالیسیوں کو نظر انداز کرتی ہوئے مصر کو وسیع پیمانے پر مالی امداد فرام کی تاں کہ مصر جون 1967 کی شکست کے نتیجے میں ہونے والی مالی نقصانات کو پورا کر سکے شاہ فیصل کی اتدال پسندی اور تدبر پر مبنی پالیسی اپنا اثر دکھائی بغیر نہ رہ سکی اور مصر اور عرب ممالک میں ان کو پسند کیا جانے لگا انگست 1979 میں مسجد اقصہ میں آتزنی کے واقعے کے بعد عرب اور اسلامی ممالک کو شاہ فیصل کے موقع کی صداقت کا یقین ہو گیا اور تمام اسلامی ملک ایک تنظیم کے تحت متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئے 22 تب 25 سبتمبر 1979 میں مراکش کے شہر رباد میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی جس کا مستقل دفتر بعد میں جدہ میں قائم کیا گیا اس تاریخ کے بعد اسلامی دفتر کے تحت مختلف قسم کی اسلامی کانفرنسوں کا انقاد پبندی سے ہو رہا ہے شاہ فیصل اپنے تدبر کی بدولت افریقی ممالک پر بھی اثر انداز ہوئے انہوں نے سودان اور سومالیا کو اشتراکی چنگل میں جانے سے بچایا اور ان ممالک کو ہر ممکن امداد فرام کی سعودی عرب نے افریقہ کے غیر مسلم ممالک میں ازادی کی تحریک کی بھی حمایت کی اور ان کو بھی اتنے وسیع پیمانے پر امداد فرام کی کہ افریقہ میں اسرائیل کا اثر زائل ہونے لگا اور اکتوبر 1973 میں مصر اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جب عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں امریکہ اور مغربی ممالک کو تیل دینا بند کر دیا تو افریقہ کے غیر مسلم ممالک نے بھی عربوں کی تائد کی شاہ فیصل نے اسلامی ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے اقتصادیات تعلیم اور دوسرے موضوعات پر ماہرین کی عالمی کانفرنسیں طلب کی اور نوجوان مسلمانوں کو استعمال کیے ان تمام کاروائیوں سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طریقہ کارٹ تیہ کر سکیں رابطہ عالمی اسلامی کی تنظیم ان کے دور میں ایک موسر تنظیم بن گئی اور اس قابل ہو گئی کہ سعودی عرب کی مالی انداز سے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر سکے اور مسلمان اقلیتوں کی مدد کر سکے جدہ یونیورسٹی میں مسلمان اقلیتوں سے متعلق ایک مستقل شعبہ بھی قائم کیا گیا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے شروع سے خصوصی تعلقات قائم ہیں پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معایدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں انیس سو اکامون میں ہوا تھا شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات کو بہت فروغ ملا سعودی عرب ان چند ممالک میں ہیں جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائد کی سبتمبر انیس سو پینسٹھ کی پاک بارج جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی اپرل انیس سو چھاسٹھ میں شاہ فیصل نے پہلی مٹبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامعہ مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بر میں جانی جاتی ہے انیس سو ستا سٹھ میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تامن کا معایدہ ہوا جس کے تحت سعودی عرب کی بری بحری اور فضائی افواج کی تربیت کا کام پاکستان کو سوم دیا گیا اپرل انیس سو اٹھا سٹھ میں سعودی عرب سے تمام برطانوی ہوابازوں اور پنی ماہرین کو رخصت کر دیا گیا اور ان کی جگہ پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں شاہ فیصل کے دوری حکومت میں سعودی عرب نے انیس سو تیہتر کے سلاب زدگان کی مالی امداد فرام کی اور دسمبر انیس سو پچھتر میں سوات کے زلزلہ زدگان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی ایک کروڑ ڈالر کا عطیہ دیا انیس سو اکتر میں مشرق پاکستان کی پاکستان سے علید کی پر شاہ فیصل کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے تسلیم کرنے کے بعد بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا پاکستان کی عوام ان کو آدھ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے شہر لائلپور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا جبکہ کراچی کی سب سے بڑی شہرہ پاکستانی ہوائی قوت کی چھونی کی مناسبت پر شہرہ فیصل کہلاتی ہے جس کا نام انہی کے نام سے منصوب ہے اس کے علاوہ کراچی کے جناہ انٹرنیشنل ائرپورڈ کے قریب ایک بہت بڑی عبادی شہر فیصل کالونی کہلاتی ہے اور اسی کے نسبت سے کراچی کے ایک ٹاؤن کا نام شہر فیصل ٹاؤن ہے پاکستان نے بھی سعودی عرب کی ہر ممکنہ مدد کی صدر یہیہ نے اس وقت کے جنوبی یمن کے ساتھ سعودی عرب کی جنگ میں سعودی عرب کی مدد کے لیے پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ بیجے جنہوں نے ان کے جہازوں کے ذریعے یمن پر بمباری کی تاریخ کے ستم زرفی دیکھئے کہ اس وقت کے زیدی فرقے کے لوگ جو آج ہوسی کہلاتے ہیں سن انیس سو انتر کی جنگ میں سعودی عرب کے اتحادی تھے اور وہ جنوبی یمن میں مصر کی حمایت یافتہ بائیں بازو کی حکومت کے خلاف لڑے تھے یہیہ خان ہی کے زمانے سے پاکستانی افواج کی سعودی عرب میں تائناتی کا سنسلہ شروع ہو گیا تھا اسی دوران سن انیس سو انتر میں رباد میں ہونے والی اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں پاکستان نے شرکت بھی سعودی عرب کی خواہش پر گی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب زلفکار علی بٹو پاکستان میں بڑھ سرے اقتدار آئے اس وقت سعودی عرب میں دولت کی بے انتہار ریل پل تھی جس کی وجہ سے ترقی اور تعمیرات کا ایک بے مثال دور شروع ہوا شاہ فیصل اور بٹو کے انتہائی گرم جوش اور قریبی ذاتی تعلق کی وجہ سے سعودی عرب نے پاکستانی ہنرمند اور غیر ہنرمند منظوروں کے لیے دروازے غیر مشروع طور پر کھول دیئے اسی طرح سن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے نہ صرف عربوں کا ساتھ دیا تھا بلکہ اس وقت کے پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے شام بھی گئے تھے شاہ فیصل اور پاکستان کے وزیراعظم زلفکار علی بٹو کی سیاسی فہم و فراست میں ہم مانگی اتنی زیادہ تھی کہ دونوں ایک دوسری کو اعتماد میں لے کر اہم سٹیٹیجک فیصلے کرتے تھے پاکستان میں 1974 میں منقی دونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شاہ فیصل اور بٹو کی سیاسی قربت دیدنی تھی اس کانفرنس میں پہلی مرتبہ تنظیم ازادی فلسطین یا پیلو کو فلسطینیوں کی واحد نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اسی کانفرنس کی قراردادوں کی روشنی میں پیلو کو اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ دلوانے میں مسلمان ممالی کامیاب ہوئے یہی وہ وقت تھا جب ہندوستان نے بکھران میں مئی سن 1974 میں اپنا پہلا ایٹمی دماکہ کیا تھا اس وقت پاکستان کے وزیراعظم بٹو نے چین سمیت کئی دوست ممالک سے رابطہ کیا کئی محققین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے شاہ فیصل لیبیا کے کرنل کذافی اور شمالی کوریا کے کمیل سونگ نے مالی اور تقنیقی لحاظ پاکستان کو اپنی جوہری بم بنانے میں مدد دی تاہم پاکستان سمیت دیگر ممالک کی سمداد کی تردید کرتے ہیں جلپکار علی بٹو اور شاہ فیصل کو اس زمانے کے مغربی بلا دستی کے مخالف لیڈروں کی فیرست میں شمار کیا گیا ہے اور ان دونوں رہنماؤں کے قریبی تعلقات میں یہ پہلو بہت اہم تھا دونوں اسلامی ممالک پر مشتمل ایک دولتے مشترکہ مسلمان ملکوں کی منڈیوں میں ایک دوسرے کو مکمل اور کھلی رسائی اور سرمایہ کاری کے کئی ایک مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے تھے لیکن سامراجی قوتوں کو اس اگاہی سے بہت تقلیف ہوئی اور شاہی خاندان میں موجود جگڑوں سے فائدہ اٹھایا گیا اور شاہ فیصل کے بتیجے کو ان کے خلاف کھڑا کیا گیا اسی دوران شاہ فیصل نے ایک تاریخی انٹرویو دیا جس کے بہت چڑچے ہوئے جب اردن میں عرب بلخصوص فلسطینی مجاہدین کی نسل کشی کی جا رہی تھی تو انہوں نے امریکی رسالے انٹر پلے کے نمائندے ٹام دیمان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مقبوضہ عرب علاقوں اور بیت المقدس کی ازادی کے لیے اسرائیل کے خلاف جہاد کیا جائے انہوں نے اسرائیل کی ہڈ درمی غرور اور تسی پسندانہ ازائم کی بنا پر عربو اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت کو خراج از امکان قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اسرائیلی جارہیت کی روک تھام اور اسے معقول رویہ اکتیار کرنے کے لیے طاقت استعمال نہیں کی جائے گی اس وقت تک مشرق وستہ میں مفاہمت نہیں ہو سکتی شاہ فیصل نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل پر معقول رویہ اکتیار کرنے اور عرب علاقے خالی کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالا تو امام مجھے مجبور کر دیں گے کہ میں دوسرے عرب سربراہوں کی طرح روس کی حمایت حاصل کروں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مشرق وستہ کے تمام مسائل اور مشکلات کی وجہ کمیونزم اور سہونیت ہیں انہوں نے سامراجی قوتوں کو للکار کیوئے کہا کہ سعودی عرب بیت المقدس کے بارے میں کوئی سعودے بازی قبول نہیں کرے گا یہ شہر ان تمام لوگوں کے لیے صدیوں کھلا رہا جن کے مقامات مقدس وہاں واقع ہیں اس لیے اب اسے بین القومی شہر قرار دینے کا کوئی جواز نہیں شاہ فیصل نے یہ بات اعلانیہ طور پر کہی تھی کہ ہم فلسطینی حریت پسندوں کی برپور حمایت اور مدد کرتے ہیں وہ ہمارے بائیں ہیں جو اپنے وطن کی ازادی کے لیے لڑ رہی ہیں انہیں طاقت کے بل پر ان کے گھروں سے نکال پھینکا گیا ہے اس ظلم کے خلاف ان کی جدوجہد جائز اور منصفانہ ہے پچیس مارچ انیس سو پچھتر کو اخبارات میں ڈاکٹر ہنری کسنجر وزیر خارجہ ریاستہائی متحدہ امریکہ کا یہ بیان جلی سرخیوں میں شائع ہوا کہ مشرق وستہ میں ان کا امن میشن اسرائیل کی ہردرمی کے باعث ناکام ہو گیا ہے اس کے ساتھ صدر انور سعداد کا یہ نعرہ حق بھی منظریان پر آیا کہ اسرائیل نے ہردرمی ترک نہ کی یہ خبر اسمر کا اصلاح دلانے کو کافی تھی کہ مشرق میں کچھ ہونے والا ہے اور عرب عوام کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرانے کی سامراجی خواہش کسی چوکاں دینے والے حادثے کو جنم دینے والی ہے چنانچہ اسی روز ریڈیو سے اعلان نشر ہوا کہ سعودیرب کے فرما روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بدیجے فیصل بن مصاد بن عبدالعزیز نے شاہی محل میں گولی مار کر شہید کر دیا ہے پوری دنیا اسلام پر یہ خبر بجلی بن کر گئے اور جس شخص نے بھی یہ اندور نا خبر سنی ساکت ہو کر رہ گیا شاہ فیصل شہید نے انتہائی تدبر و فراست اور جرت و استقلال کے ساتھ یہود اور ان کے سامراجی پشت پناہوں کا مقابلہ کیا تھا فراغ دلی کے ساتھ مصر شام اور اردن کو مالی امداد دے کر اگیار کے رحم و کرم کا شکار ہونے سے بچایا تھا اور تیل کے احتیار کو بڑی کامیابی کے ساتھ دنیا اسلام اور عرب عمام کے مقاصد کے لئے حاصل کیا تھا ان عظیم خدمات کے پیش نظر ہر مسلمان کے دل میں شاہ فیصل مرہوم کی محبت و عقیدت گھر کر گئی تھی یہی وجہ ہے کہ شاہ فیصل شہید کے جسم میں پیوست ہونے والی گولیاں ہر ڈڑ مند مسلمان نے اپنے دل میں لگتی ہوئی محسوس کی اور پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا فیصل شاہ کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ سودی عرب کی حکومت اور شاہ فیصل کی جرک مندانہ پالیسیوں کے مستقبل کا سوال بھی سامنے تھا اور یہ خدشہ ہر زبان پر تھا کہ کہیں سودی عرب کو کسی نام نہات انقلاب کے ذریعے سازشوں کے خار میں نہ دکھیل دیا جائے جبکہ سودی عرب جس نے ایک مدت تک مغربی سامراج کے زیرے اثر رہنے کے بعد اس کی سازشوں کو سمجھنے اور ان سے نبردازمہ ہونے کی جرک مندانہ روش اکتیار کر دی تھی کہیں اس کے گرد سازشی حساب کو مزید تنگ نہ کر دیا جائے لیکن خدا بھلا کرے جمال عبدالناصر مرہوم کے جانشین عربوں کے محبوب قائد اور مصر کے غیور جسور صدر انور السادات کان کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ان سازشوں کا دروازہ بند کر دیا وہ کھل کر سامنے آئے انہوں نے اپنی پوری فوج کو سودی عرب کی حفاظت کے لیے تیار کر دیا شاہ فیصل کی علمناک شہادت کے بعد شاہی خاندان نے مطفیقہ طور پر ان کے چھوٹے بھائی اور ولی اہد شاہ خالد بن عبدالعزیز کو سودی عرب کا فرما رواہ منتقب کر لیا اور ریاض میں لاکھوں مسلمانوں نے عالم اسلام کے عظیم راہنما شاہ فیصل کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں سو گوار دلوں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ ایک سادہ اور بے نام قبر میں سپڑتے خواہ کر دیا شاہ فیصل السعود کے واحد فرد ہیں جو آج تک امت کے دل میں بستے ہیں وہ سعودی تاریخ کے واحد باشا تھے جو دینی حمیت سے بھرپور گزرے ہیں ان کا مشہور کول ہے ہم تو خجور اور اونٹ کے دودھ پر گزارہ کر لیں گے لیکن تمہارا گزارہ تیل کی بنا نہ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند طرف فرمائے اور عالم اسلام کو ان کی جلائی ہوئی جرت و حمیت کی شما کو روشن رکھنے کی تفیق سے نوازیں آمین یارب العالمین